موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں ابیتوش سنگ کورونا وائرس نے ان دنوں دیش میں کہہر بھرپا رکھا ہے ایسے میں نیوز ٹونٹی فو مدیپردیش 36 گرن لوگوں تک صحیح اور سٹیگ جانکاری پہنچانے کی مہیم میں جٹا ہے تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے آج اس خاص کارکرم میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر للیت شیواستو جو کورونا کال میں آپ کی آنکھوں کی صحص سے جڑی ساری سمسیاؤں کا جواب دیں گے آپ ہمیں کال کیجئے اور آپ کی کال کے بعد آپ کے جو بھی سوال ہوں گے ڈاکٹر للیت شیواستو اس کا جواب دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اس منچ کے ذریعے وہ جواب دیں گے ڈاکٹر للیت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سر بہت بہت آپ کا سواگت ہے سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ اس وقت بہت سے ایسے ماملے آئے جو پوسٹ کووڈ والے ماملے ہیں خاص طور پر آنکھوں کی دیکھ بھال کو لے کر یا پھر بلیک فنگس جیسے ماملے وائٹ فنگس جیسے ماملے تو اس کے بعد کس طریقے سے اپنے آنکھوں کا خیال رکھیں کیونکہ مشکلیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں آنکھوں میں اگر درد ہے اور وہ مشکل کافی لمبے سمیں تک چل جاتی ہے جی کووڈ کورونا وائرس جو ہے اس کے دوارہ ہماری جو آنکھوں میں تکلیف ہوئی ہے پرانمبک روپ سے اس میں کبھی کبھی کنجنگٹی وائٹس ملتی ہے فولیکولر کنجنگٹی وائٹس کو ہم بولتے ہیں جس کے تحت مریج کو یہ لکشن ہوتے ہیں کہ آنکھ لال ہوتی ہے پانی آتا ہے کبھی کبھی آنکھ چپکتی ہے تو ایسے سمٹم جس کو ہم سامان نباسا میں آنکھ آنا کہتے ہیں وہ ہم لوگوں نے ہماری جانکاری میں آئی تھی اور اس کا انسیڈنس تھوڑا سا بڑھ گیا تھا اور پھر بعد میں پتہ لگا کہ وہ پیشنٹ جو کووڈ پوزیٹو ہے ان میں یہ سمسیاں ملی روکنے کی شکتی یومینٹی کمجور ہو جاتی ہے اور جب ہماری یومینٹی کمجور ہوتی ہے تو کوئی بھی انفیکشن چاہے وہ وائرل ہو کورونا کا ہو فنگل ہو ویکٹیریال ہو ایلرگیز ہوں ہماری یومینٹی کم ہونے کے قارن اس پرکار کے انفیکشن سے ہم پرابت ہوتے ہیں اور کورونا اس میں سے ایک ہے جن مریجوں کو کورونا ہوا ہے اور اگر پہلے سے ان کو ڈائیویٹیز ہے پلٹ پیسر کی بیماری ہے ان کو کوئی دوسری ایسی بیماری ہے جس سے ان کے روک ان کا سریر کمجور ہے ان کو بھوک اتیادی کم لیکنے کی سمسیہ ہے یا کوئی ایسا کینسر بغیرہ ہے ایٹس کی بیماری ہے جس سے کی ایومینٹی کم ہوتی ہے تو کورونا وائرس نے ایسے مریجوں کو تھوڑا سا زیادہ پرابت کیا ہے اور ان کی ایومینٹی کو کمجور کیا ہے جب ہماری ایومینٹی کمجور ہوتی ہے تو واتا ونڈ میں جو فنگائی جس کو ہم میوکر مائیکوسس کہتے ہیں ہماری بھاسا میں اس کو فنگائی میوکر مائیکوسس کہہ کے فنگائی ہے یہ ففوند ہوتی ہے وہ واتا ونڈ میں موجود ہوتی ہے اور جن کے سریر کی روک کو روکنے کی شکتی کمجور ہوتی ہے ایومینٹی کمجور ہوتی ہے ان کو یہ پرابت کرتی ہے سرپرثم یہ ہمارے سانس لینا اتنا ناک کے تھروں ہی پرابت ڈالتی ہے تو ناک کے اندر کی جو میوکوزا ہے اس کو پرابت کرتی ہے اور اس سے آگے بڑھ کے بلڈ سرکولیشن میں جہاں جہاں یہ پرابت کرتی وہاں پہ نیکروسس کرتی اس تیسو کو نیکروس کر دیتی مطلب توڑ دیتی ہے سمت کر دیتی اس تیسو کو اور اس میں ڈیبریز مطلب اس میں چھوٹے چھوٹے وہ پرتیں بن جاتی ہیں آگے جا کے پھر وہ سائنس جو ہمارے اسکل بون ہے ٹوٹل اسکل بون میں سائنس کھالی اسپیسیز ہوتے ہیں اور ان اسپیسیز میں یہ پرابیس کر جاتی ہے سائنوسائٹس کرتی ہے اور اگر اس کو ہم ٹائمڈی ڈیٹیکٹ نہیں کیا تو تین چار دن کے بعد یہ لگ بھگ آنکھ میں پرابیس کرنے کی اس کی سمبھانہ بڑھ جاتی ہے جب یہ آنکھ میں پرابیس کرتی ہے تو آنکھ لال ہوتی ہے آنکھ کے جو مومنٹس ہیں آنکھ کے جو رائٹ لیفٹ اوپر نیچے دیکھنے کی جو مومنٹس ہیں ان میں جکڑن آتی ہے وہ دھیرے دھیرے ان کے مومنٹس کم ہو جاتے ہیں اوپر کی جو پلک ہے وہ گر جاتی ہے آنکھ بند ہونے کو ہوتی ہے اور اگر پھر بھی ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا تو پھر جا کے وہ آنکھ کی روشنی کو پرابیس کرتی ہے جو ہمارے آنکھ کو کھون پہنچانے بالی رکت ریرنطر جو بنایا رکتی ہے جو واہنی ہوتی ہے ویسا لوتی ہے ریسینٹر ریٹین آرٹری اس کو پرابیت کرتی ہے اور اس کے کارن مریج کی آنکھ کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اس آنکھ کی روشنی کو اور زیادہ پرابیت کر کے کبھی کبھی اس میں اندھتوکہ بھی ایک شکار ہو سکتا ہے مریج بلکل اور اس کے بعد اگر مریج کو ابھی بھی ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پا یا مریج نے لاپروائی کی گھر پھری رہا اس نے ریپورٹ نہیں کیا جو اس کے پھر برین میں پہنچنے کی سنبھاؤن آرکینس کے تھروں بھی برین میں پہنچتی ہے اور یہ سائنس میں ایک کریوی فارم پلیٹ ہوتی ہے چھدر والی ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے اس میں بہت پتلی ہوتی ہے اس کے تھروں یہ برین میں پہنچ جاتی ہے جب یہ برین میں پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ مرتیو کا بھی آدمی کو شکار کر سکتی ہے اس کا نیدھن ہو سکتا ہے یا اس کو زیادہ سیریسلی بیمار کر سکتی ہے تو کل ملاکے جو میکر مائیکوسز بلیک فنگس ہے وہ ان ویکٹیوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کی روگ پتی رودھاتمک شکتی یا تو پہلے سے کمجور تھی یا پھر کوویٹ کے ہونے سے ان کی روگ پتی رودھاتمک شکتی کمجور ہوئی ایسے لوگوں کو پہ بابت کرتی ہے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرایا ہے اس لئے میرا بینمر آگرہ ہے چیکس سکت کے باتی ایک بھارت کے ناکرک کے باتی ہم سب دیسواسی جو ہمارا سرکار کا پردھان منتری جی کا ہمارے پردیس کا جو کارکرم ویکسینیشن اس میں عوضہ روپ سے بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ویکسین بہت ہی زیادہ اور ساتھ میں جب اس ٹائپ کے میوکر مائکوسیس یہ آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے پاس سارے میڈیکل کالوجی میں سارے ہسپٹلز میں اس کو ٹھیک کرنے کی ڈیٹیکٹ کرنے کی ہمارے پاس جو اینٹی کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس دوریبین کی پددتی سے سائنس کو جانچ کرنے کی سبیدہ ہوتی ہے اس سے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور سرجری کر کے جہاں جہاں یہ میوکر مائکوسیس تکلیف دیتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگ اپنا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں فنگس کا ٹیسٹ کرتے ہیں مائکرو بائیولوجیس جو ہمارے ہیں وہ بھانی بھانتی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور دوسرا ہم اس میں ایم آر آئی بھی سرکہ کراتے ہیں آنکھ کا کراتے ہیں اس سے بھی ہمیں اس کی گمبھیرتا کہ اس کے پھیلاؤ کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اور جس طرح ایسے مریج گمبھیر ہوتا ہے تازہ نوسار ہمارے ای این ٹی کے ڈاکٹر آنکھ کے ڈاکٹر فیشن یہ پوری ٹیم برک ہے اس میں کوئی ایک وقتی کام نہیں کرتا ہے ہم سب نیورو سرجن ایسے تین چار ڈاکٹر مل کے جہاں سرجری کی ضرورت سے ٹھیک کرتے ہیں جہاں ہمارا نیجل انڈوسکوپ ڈال کے ڈیبرائیڈمنٹ کر کے دبا بعد میں دے کے ان کو بھی ٹھیک کرتے ہیں آج بھی ہمارے پاس ایک مریج آئیں تھی دم ہوئی کی ان کو ایک میوکر مائکو سے سوہا تھا اور آج وہ سوست ہو کے گئی ہیں مجھ سے ملنے آئے تھے دھنباد انہوں نے دیا تو ہم نے کہا ہمارا ڈیوٹی ہے ہمیں کرنا آپ سوست ہوئی ہمیں اس بات کی خوشی ہے ایشوار آپ کو سوست رکھے تو یہ سب ہے پر آج بھی ہمارے بیچ میں لوگ ویکسین سے ڈرھتے ہیں یہ ہمارا سندیس ہے بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ویکسین سے بلکل آپ کو پراند دے گا آپ کو جیبن دے گا بیکسین بلکل بھی نہ ڈرنے کسی کسی پیشن میں کبھی کبھی چھوٹی موٹی ریاکشن ہوتی ہے اور وہ کسی بھی دبا کے ساتھ کسی بھی ویکسین کے ساتھ ہو سکتی اس میں کو بیٹ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اس لئے ہم لوگ باقی ماسک عبس لگانا سرجیکل ماسک ڈبل کر کے لگانا ہے دوسرا N95 ماسک لگانا ہے ہاتھوں کو ہمیں بار بار ساو سے دھونے کے ریلیکس نہیں ہونا ہے ہمیں ساو دھان رہنا ہی پڑے گا جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتا پوری طرح اس کو سرکار نہیں کر دیتی ہے ہاں اس کو ہمیں دھیان رکھنا ہے ابھی ڈیلٹا پلس کا جو ویریانٹ ہے اس کے بھی کچھ کیس ہمارے دیس میں ملے ہیں ہالانکہ ابھی اس میں کوئی ایسی آنون ہی نہیں ہوئی ہے پر اس کو بھی دوسری بیماریوں سے بھی کو مور بیدن سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے جرورت پڑھنے سے ہی گھر سے باہر جانا ہے اچھی طرح گھر پر رہنا ہے ساف تاجہ کھانا کھانا ہے سانس کا پرانا کرنا ہے اور مینٹل لوگ مانسک روپ سے پریشان ہیں تو میں سویم ان کو صلحہ دینا چاہتا ہوں جس سہج یوگ اس کو بولتے ہیں سہج یوگ سرل طریقے سے آپ پرم چیتن کی شکتی سے جڑا ہوتا ہے اس کو چیتن کے روپ میں ہاتھوں پر محسوس کرتے ہیں اور اس سے پھر ہماری نس ناریاں سنتولت رہتی ہیں ہمیں اتیجنا نہیں رہتی ہمیں ایک چنتہ نہیں رہتی ہمارے اس میں ایکسپلینیشن ہے بیگیانک ترشی کون ہے اور ہماری سرکار وں نے کیندرو بھارت سرکار کے علاوہ راجی سرکار وں نے بھی مانسک سنتولن اچھا بنا رکھنے کے لیے دھیان کرنے کے اوپر ہمیں سمجھایا ہے سٹریس کیا ہے صبح 10 10 منٹ سہج جیسی ویدی سے یا بلکل منٹلی اور فزکلی فٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے سر ایک چیز اور آپ سے جانا چاہیں گے کہ کوئی شخص بہت زیادہ اسٹریس لیتا ہے تو اس کا کس طریقے سے اثر آنکھوں پر نظر آتا ہے اور آنکھوں کو عام دنوں میں اگر آپ ہلدی رکھنا چاہتے ہیں کو آپ سوست رکھ سکتے ہیں عام دنوں میں پرمات مانہ میں دونوں آنکھ جو دیں ہیں ان کو سوست رکھنے کے لیے ہمیں سنت لطہار لینا ہے جس میں بیٹامن اے گاجر پپیتا آم قدو کی ساگ جو بھی لال اور پیلے کلرر کے فل ہوتے ہیں بیٹامن اے پرچر اچھے رکھنے کے لیے ساتھ ہمیں بیٹامن سی کا سی بھر کرنا اس کار بی سائیٹس فروٹ ہوتے ہیں موسن بی سنت را آم اس ٹائب کے جو فروٹ ہوتے ہیں اس کو ہمیں لے اپنی اچھی رکھنا ہے آنکھوں کو سوست رکھنے کے لیے ہماری سلا ہے کہ آج کل ہمارے بچے ہم سب لوگوں کو آن لائن ورک کرنا پڑ رہا ہے اس کے قرآن آنکھوں کو ہم ایک ٹکٹک ہی لگا کے دیکھتے ہیں اس سین کی طرح تو ہم جھپکنے جو آنکھوں کو پلک جھپائی ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس میں ہلکہ فل کا ریڈییشن بھی ہوتا ہے ہماری جو گیجیٹ ہوتے ہیں اس کے قرآن مریج کو آنکھ میں سوخہ پان آتا ہے درائنس جب آتی ہے مریج کو آنکھ لال ہونے لگتی لال ہوتی اس کے بعد اس کو کرکرہ ہٹ پر فورن بڈی سینسیشن محسوس ہوتا ہے پھر کبھی کام کام کرنے کارن ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے جروری ہے کہ ہم جان بوچ کر آنکھ کو جھپکائے جادہ آنکھ جسے آنکھ کو بند کیا کر ہے ہر دو تین گھنٹے میں ہمیں ہتیلی وں کو دونوں کو اچھی طرح گرم کر آنکھ پہ لگا کے پانچ کرم ہتیلی لگتی ہے تو آنکھ میں آنسو کا سکریشن بڑھ جاتا آنکھ ہماری زیادہ آنسو بناتی ہیں اور پھر ہمیں یہ جو سمٹم ہم نے پہلے آپ کو بتایا وہ تکلیفوں سے ہمیں نجات ملے گی تیسر بہت سارے آئی ڈروپ بھی آج کل آتے ہیں جن کو آنکھوں جھب کارنے کے ساتھ پامنگ کرنے کے ساتھ آئی ڈروپ کو اپیوگ کریں بیچ بیچ میں ہم تھوڑے بیٹامین بھی لے سکتے ہیں کیونکہ پھل سبجیوں میں کئی بار آنکھ کل آتے ہیں ان میں کمی ہوتی ہے تو ملٹی بیٹامین کا گولی لے سکتے ہیں آؤ لے کی جو کینڈی بغیر آتی وہ لے سکتے ہیں تھنڈے پانی سے آنکھ دھو چاہیے دو تین بار آنکھ کوئی دبا ڈالنے کی آوش نہیں ہے جب تک کوئی آئی سپیس نہ بتائے کیونکہ سمپل ساس ایک 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 سپیلیشن ہے ہماری آنسو کی آنسو جو رہتا ہے آنسو کی ایک لیئر بنتی ہے اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے جب بھی ہم کوئی آئی ڈالتے تو آنسو کی ہماری جو پرت ہے جو آئی آئی کا ہمارا آئی ٹیئر فیلم بریک ہو جاتی ہے اس میں بھی کبھی کبھی پھر ہمیں سنکر منہ ہونے کی سنبھاؤ نو تھی سنبھاؤ لیس آنسو 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 ساتھ میں نجر کا جانچ ہمیں کراتے رہنا چاہیے ہمارے آنکھوں کا پرتھک پرتھک ایک آنکھ آنکھ چھے بٹے چھے بیس بیس ہونا چاہیے چالیس سال عمر کے بعد لوگوں آنکھ نجدی کا چسمہ لگتا ہے اس کو بھی لگانے کی امثال آئی دیتے ہیں پرکرتی ہے چالیس سال کی ایج کے بات ہمیں نجدی آنکھ پیسیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی کمجور ہو جاتی اس لئے نجدی کے لیٹرز دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو چالیس سال سے ہمارے بھائی بہن درسک جن کی عمر زیادہ ہے وہ نجدی کا چسمہ لگائیں اور دور کی نجدی اگر ان کے پرابت کمجور ہے تو بھی چسمہ لگانا چاہیے کئی لوگ چسمہ لگانے کو اسے پریش کرتے ہیں میرا کہنا ہے کہ اپنی نجدی روشنی ٹھیک رہی اور نجدی کا چسمہ جب جب لگائی ساتھ میں جو جیادہ عمر کے لوگ ہیں ساٹھ سال کے اپنی جانچ کرائے ان کو بہت ضروری ہوتا کبھی موتی بند کی تکلیف ہوتی ہے کبھی آنکھ نس میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے سارے ڈائیویٹی گروپ کے بچے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کو میرا سلا ہے کہ جرور سے بچوں کی چھے سال کے آج جرور سے اچھے نیترچی قصہ کے پاس جاکے ان کی آنکھ کی روشنی کی جانچ کرائیں کیونکہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں میں ہم اگنور کر دیتے ہیں بعد چالیس سال کے ایج کے لوگ کو رکھ نا ہے گاؤں میں جو لوگ ہمارے کسان بھائی تیادی کام کرتے ہیں گہوں کتن کیسے کبھی چوٹ تیادی لگ جاتی ہے اس کو کبھی اگنور نہ کرے فنگل انفیکشن ہوتا ہے وہ بھی اور اگر اس کو ہم نے اگنور کیا تو ہمارے آنکھ کی روشنی پر بھائی بت ہونے کی سمبھاؤ نہ ہوتی ہے میکنیکل جو ورک کرتے ہیں ہمارے میکنیکس ہیں جو ہمارے اوزاروں کو ٹھیک کرتے ہمارے مسین کار تیادی کو ٹھیک کرتے ہیں وہ آئل کا یوز ہوتا ہے ہمارے سموکس بھی رہتے ہیں اور ان کو چھوٹ لگنے کے سمبھاؤ کبھی بھی کوئی چھوٹی بھوٹی چھوٹ لگتی ہے کوئی کیمیکل آنکھ کے اندر جاتا ہے تو آنکھ ایسا ڈیلیکیٹ اتنا ناجوک اس میں ماسپیس اتنا ٹیسو ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی انسلٹ کو سہن نہیں کر پاتا لگتی ہے تو ڈیفنیٹلی ڈی کانسل ٹو آئیس بیس لسٹ بلکل بلکل سر سر ایک چیز اور یہاں پر مشکل آتی ہے جب پوسٹ کوویڈ والے سمٹم ساتھ ہیں اس میں بہت سے لوگوں کی شکایت سنی ہے کہ آنکھوں کی روشنی تھوڑی سی کم ہوئی ہے ان کو ایسا محسوس ہونے لگا یا پھر وہ زیادہ اسٹریس اگر لے رہے ہیں تو ان کا سردرد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھی آئیز سے ہی جڑا یہ پورا ماملہ ہے تو اس کے لیے پھر کیا سیدھے ڈاکٹر سے ہی کنسلٹ کریں یا گھرے اپچار آتا ہے میوکر مائکو شس کا جو آج کل پر آر پر چل رہا ہے تو آنک اس میں پہلی بار میں آنک پر واحد نہیں ہوتی وہ ناک کے پرویش کرتا ہے کورونا وائرس بھی ناک کے پرویش کرتا ہے یہ فنگز بھی ناک پرویش کرتی ہے تو ناک سے پانی آنا ہلکا بلٹ کی طرح ریڈ ڈس چار جانا تھوڑا کالا ناک سستراو ہونا ناک میں درد ہونا سانس لینے میں تکلیف ہونا یہاں سے پرارمبے کو اس کی لیکشن آتے ہیں آنک میں چار پانچ دن بعد آتا ہے تو اگر اس کو یہ سمٹم ہیں ناک میں اس کے سمٹم درد سوجن سسراو آرہا ہے اور یہ تکلیف ہو رہی ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے سانس میں رکاوٹ فیل ہوتی ناک میں تب اس کو دیکھنیٹلی ڈاکٹر سے ملنا ہے پر پہلے اس کو اینٹ کے ڈاکٹر سے ملنا ہے اور اگر آنک میں جب تکلیف اس کی ہوتی تب تو اس میں ہم لیٹ ہو جاتے ہیں اور آنک میں جو تھوڑا سا اسٹریس کے کارن درد ہوتا یہ ہی تو انجائیٹی ہے اس لئے میں نے کہا اس ٹرس سے بچنے کے لئے ہمیں اگر کسی پہلے سے ہی آنک نظر کمجور ہے اور اس نے دھیان نہیں دیا تو وہ ایک بات ہے کہ کوئنسیدنس ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کورونا نے اس کی نظر پہلے سے کمجور ہوتی سیکنڈ اگر اس کو آنک میں درد ہوتا ہے آنک میں آسو آتا پلک گھر رہی ہے سوجن ہے آنک کے مومنٹس اکولر مومنٹس پر پرابط سر وہ اگر کورونا پوزیٹیو ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن چشمہ لگاتے ہیں عام دنوں میں ان کو کتنے وقت بعد اپنے آنکھوں کی ٹیسٹنگ ضروری ہے کتنے وقت بعد وہ ٹیسٹ کروائیں آنکھوں کو اس کے لیے کوئی سمیں نرداریت ہوتا ہے کیونکہ کئی کئی سال لوگ چشمہ لگائے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیسٹنگ کرواتے نہیں ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ان کی نظرے کچھ کمزور ہوئی یا پھر جز کی بلکل بہت اچھی بات آپ نے پوچھی جن چاک روتا کا question ہے جو بھی لوگ چشمہ لگاتے ہیں ایوروپیان سٹنڈرڈ کے حساب سے امریکہ اور ڈیبلپٹ کنٹیز میں ایوروپی سکس منت جو لوگ چشمہ لگاتے ان کے پورائیں جانچ پستاویت کی جاتی ہے ہمارے دیش میں چونکہ اتنی سبیدائیں اور سادھ نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک سال میں کم سے کم ایک بار اپنے چسمے کا پھر سے جانچ کرنا چاہیے نمبر بڑھ رہا ہے نمبر ویسا ہی ہے کوئی associated اس کو پرابلم تو نہیں ہے چھوٹے بچے جیسے میں نے آپ سے کہا چھوٹے بچے ہوتے چھوٹے سال کی ایج میں کرا لیں چھوٹی بوٹی اگر کوئی آنکھ کی تکلیف تو ہمارے ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے اگر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا تو چھے سال کی ایج کے آس پاس اسکول گوئنگ ایج کے سمجھ جانچ کرانا ہے چالیس سال پہ جرور کرانا ہے جو میوپی ہوتے ہیں جو میناس لینس پہنتے جن کے ہائی میوپیہ ہوتی ہے ان کو ایک سال میں کم سے کم چھے مہین ایک سال میں اپنے آگ کے پردے کرائیں اور چسمہ پہننے جہاں ہدایت اگر ڈاکٹر دیتا ہے تو چسمہ پہننا ہے اس سے آپ کا فائدہ اپنی نظر اچھی ہوگی آپ اس پسط چیزوں کو دیکھ سکیں گے اس پسط طریقے سے پڑھ سکیں گے سردرد اتیادی نہیں ہوگا اور بھاویس میں کوئی دوسری بیماری آگے آپ کو نہیں ہوگی بلکل بلکل سر ایک چیز اور دیکھنے کو ملی آج کل بہت سے ایسے سٹور ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک دو مشین رکھ لی ہیں اور وہ آنکھوں کی جانج کر کے صحیح آپ کا نمبر بتا دیں کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کیونکہ اگر اس طریقے سے ہونے لگے تو پھر آئی سپیشلی کی ضرورت پڑھے گی اگر اس طریقے سے جانج وہ کر کے اور چشمہ بنا دیت ہوں ہاں ایک اپٹو میٹسٹ کا کورس ہوتا ہے پیرہ میڈیکل آپ میں اسپتال میں بڑے سنسطان جو میڈیکل کولیجز ہوتے ہیں اس کو پیرہ میڈیکل آپ میں اسپتال میں پوستڈ ہوتا ہے تو ہمارے اسپتال میں ہم پوستڈ ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھیجتے ہیں کہ نظر چیک کراؤ اور نظر کم جور ہے تو ریفریکشن بولتے ہیں ریفریکشن بولو کرتے ہیں اتنا کر کے جب ہمیں دیتے ہیں اور پھر بھی اس کا نظر کم جور ہے اس کو ہم دوبارہ جاج کرتے ہیں اور ساتھ میں آنک کی نس کو آنک پردے کو پورے اس کو ہم مسین سے اور لوب کے ساہیتہ سے دیکھتے ہیں اور سلٹ لیمپ ہمارا ایک بہت آج کل بڑا آنواری آوشک اپکران ہے اس کو دوارہ ہم باریکے سے آنک کی جاج کرتے ہیں تو آپ میٹریس کا کام ریفریکشن کرنا تو ہے پرانتو بینا ڈاکٹر کے دکھائے بینا ڈاکٹر کی سلائے کے پرسکرپشن دینے ان کو کیول ادھکار نہیں ہے چسم کا نمبر دے سکتے ہیں پرانتو اگر کوئی اسوسیٹیڈ بیماری ہے تو اس کی جانکاری ان کو اس کا گیان نہیں ہوتا ہے اس میں آنک کے ڈاکٹر کی دوارہ آنک کی جاج کرنے کا ضرورت ہوتی ہے بہت بہت شکریہ سر اپنا حکیمتی وقت دینے کے لیے نیوز ٹوئنٹی فور مدھے پردیش چھتیز گڑ کو تینک 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 تو امید کرتے ہیں کہ درشکوں کو ان کے بہت سے سوالوں کے جواب آج ملے ہوں گے کیونکہ آنکھوں کو لے کر بہت سے سوال ذہن میں رہتے ہیں خاص طور پر پوسٹ کوویڈ جواب کی بہت زیادہ ضرورت تھی تاکہ آپ کی جو مشکلیں وہ دور بہرحال آج کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز ٹوئنٹی فور مدھے پردیش 36 کڑ تاکہ